رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا قطعم الائیمان من رضی باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایمان کا مزا اس نے چکھا اور اس کی لذت اس کو ملی جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور حادی ماننے پر دل سے رازی ہو گئے اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح لذیذ اور ذائقہ دار گزائیں ہوتی ہیں ان میں ایک لذت ہوتی ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور جس کو صرف وہی آدمی پاسکتا ہے جس کے ٹیسٹ بڈز قوتِ ذائقہ جو ہے کسی بیماری کے وجہ سے خراب نہ ہوئے ہوں اسی طرح ایمان میں ایک خاص لذت اور حلاوت ہوتی ہے لیکن وہ انہی خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جنہوں نے پوری خوش دلی اور رضائی قلبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اور پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول اور اسلام کو اپنا دین اور زندگی کا دستور بنا لیا ہو اور اللہ کی بندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور طریقہ اسلام کی پیروی کو ان کے دل نے اپنا لیا ہو یعنی اللہ اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق محض رسمی اور موروسی یا محض اقلی اور دماغی نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ دلی لگاؤ ہو اسی کو رضا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کو یہ نصیب نہیں یقیناً ایمانی لذت و حلاوت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور اس کا ایمان کامل نہیں ہے